موسیقی کہتے ہیں عام انتخابات کے لیے جتنے فنڈز کہیں گے ہم دیں گے نگرہ وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی نے کہا کوئی مالی بہران نہیں الیکشن کمیشن کو جو بجٹ درکار ہوگا دیا جائے گا جنرل باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے نمائندے کو بطور گواہ بلایا جائے سابق چیرمن پی ٹی آئی کا مطالبہ سائفر کیس میں سابق چیرمن تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی پر بارہ دسمبر کو فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ اوفیشل سیکرٹ ایک عدالتیں مقدمے کے چالان کی نقول تقسیم کر دی پی ٹی آئی کا سماد چیلنج کرنے کا اعلان یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریریں کرو یا بیاں نواز شریف کے کہنے پر کیا تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا اگر یہ سازش ہے تو یہ تم نے ہی اپنے خلاف دی کبھی جنرل باجبہ تو کبھی امریکہ کی سازش کبھی لندن پلان کی باتیں نو مائی کے سازشی سابق چیرمن پی جئے خود ہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا رانہ سناولہ کا جواب بولے لادلا وہ تھا جس نے ہماری حکومت خاتم کروائی دوسروں کو گھسیٹتے گھسیٹتے خود اڈیالہ جیل پہنچ گیا پہلے کہتا تھا نو مائی کے حملے میں نے نہیں کارکنان نے کیے آج کہتا ہے نو مائی نواز شریف نے کروایا یعنی نو مائی کو پی ٹی آئی لیڈر اور کارکنان نواز شریف سے ہدایت لے رہے تھے واہ جی واہ مریف نواز کی سوشل میڈیا پر پوسٹ مولانا فضل رمان کی نواز شریف سے ملاقات میں سیٹ ایڈریسمنٹ کا بڑا فیصلہ سب سے زیادہ سیٹ ایڈریسمنٹ کے پی کے میں ہوں گی پنجاب سے مطالق کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق سندو بلوچستان میں بھی ساتھ چلنے کا اندیا ایک طرف باپ اور بیٹا تو دوسری جانب بیٹی اور باپ دو بڑے سیاسی خاندان چاہتے ہیں کہ الیکشن میں کوئی سامنے نہ آئے یہ کھیل اب نہیں چلے گا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پشاور میں خطاب کہا پینما لیکس میں شامل لوگوں اور سٹیل ملکوں نقصان پہنچانے والوں سے اتحاد نہیں مقابلہ کریں گے سند کی نگرہ حکومت پیپلز پارٹی کی نماندہ ہے خالد مقبول صدیقی کا الزام لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ متحدہ وفقی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات حلقہ بندیوں سے مطالق خدشات ساگاہ کر دیا فاروق ستار بولے لگتا ہے پیپلز پارٹی کا بہایا گیا پیسہ الیکشن کمیشن بھی پہنچ گیا ہے ملک ریاض شہزاد اکبر ظلفی بخاری اور فرا گوگی کو گرفتار کیا جائے اعتصاب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 6 ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے سابق چیرمن پی ٹی آئی کو بھی پیش کرنے کا حکم سوپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل کو ہدایت جاری عدالت نے ریفرنس ٹوائل کے لیے منظور کر دیا کراشی میں فارنگ کے مختلف واقعات اورنگی میں نامعلوم افراد کی فارنگ سے رینٹکار کا مالک جانبہق شناخ 45 سالہ سلیم کے نام سے ہوئی نازمہ بات میں فوڈ ڈیلیوری بوہ جانبہق کورنگی میں مبینہ مقابلے میں ڈاکو مارا گیا شاہ لطیف میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کراچی میں پاکستان چوکے قریب پرانی امارت کی سیڑھیاں گر گئیں بالائی منزل پر پھسی تین خواتین کو سنارکل کی مدد سے ریسکیو کر دیا گیا کرپشن ختم ہوئی ناکم چیمین نیپ کا اعتراف سیاستدانوں کے تحافظہ جائز قرار کہا تاجر مطمئن رہیں اعتصاب بیورو آپ تنگ نہیں کرے گا ہر ایک کو ڈرائیں گے تو ملک و معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا رہیشی سکیموں میں ادائیگی کے لیے شہری اور ڈیلر کے ساتھ نیپ کو بھی حصہ بنانے کا اعلان پاکستان میں اربو ڈالرز کی سرمایہ کاری آنے والی ہے ہمارے جوان سی پیک کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے اللہ نے چین کے صورت میں ہمیں بہترین ہمساہ دیا ہے گوادر میں پینے کے ساپ پانی کا مسئلہ حل کر دیا نگران وزیراعظم کا تقریب سے خطاب چینی سفیر نے کہا کہ ہمارا مقصد سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل ہے بجلی کی تمشیل کار کمٹیوں نے عبام کو لوٹا اگس میں اوور بلنگ کے تذیق نیپرا کی انکوائری رپورٹ جاری سارفین کو تیس کے بجائے چالیس دن کے بل بھیجے گئے کہ الیکٹرک سمیت ڈسکورس کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ نوٹس جاری دشمن کی ایک ڈیویجن فوج کا ایک کمپنی سے دو ہفتے تک مقابلہ کیا اکتر کی جنگ میں بہادری کی داستان رکم کرنے والے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا باونوہ یوم شہادت چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سر ویزی چیفز کا شہید کو خراج عقیدت دی آسٹریلیا کے خلاف ٹیس سریز کے لیے قومی ٹیم کی تیاریاں بھرپور پریکٹس سیشن صرف راز احمد کہتے ہیں بعض صلاحیت کھلاڑیوں کی کمی نہیں بابر آزم بتاو سینئے کھلاڑی تجاویز دے رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ پھر رنگ جمانے کو تیار دو سو چوون غیر ملکی کھلاڑیوں نے ریجسٹریشن کروالی پلیٹینم کے لیے بیس ڈائیمنٹ کٹیگری کے لیے ایک سو تین کھلاڑی ریجسٹرڈ بڑے بڑے نام شامل ڈرافٹنگ تیرہ دسمبر کو لاہور میں ہوگی خطروں کے کھلاڑی کا خطرناک سٹنٹ دوبائی کی دو سو چورانوے میٹے بلند امارت کے سومنگ پول سے ویک سکیٹنگ کرتے چھلانگ لگائی پیرا شوٹ کے ذریعے ساحل پر لینڈنگ کی دیکھنے والے دنگ رہ گئے